ایک کہاوت ہے چور چور موسیرے بھائی یہ کہاوت دو ایسے خونخار لوگوں پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے جنہیں آتنگ کا برگت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ان میں سے ایک تو پڑوسی ملک میں پال پوز کر بڑا کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرا سیریا کے کسی کونے سے آتنگ کی پاتشالہ چلا رہا ہے ایک کا نام ہے حافظ سعید اور دوسرا ابو بکر البغدادی کہلاتا ہے تازہ خلاصہ یہ ہے کہ کشمیر کی گھاٹی کو دہلانے کے لیے حافظ سعید نے بغدادی اور اس کے تیار کیے گئے خونی بھیڑیوں کو بھاڑے پر لانے کی سازش رچی ہے کیا بربادی کے ایسے بادلوں نے بھارت کا رکھ کیا ہے کیا آئی ایس آئی ایس آب بھارت میں گہر کا کاروبار کرے گا کیا بغدادی کا بارود بھارت کو چھلسائے گا کیا زہر اگلتی زبان نے فیضا کو زہریلا بنانے کی سازش رچی ہے کیا تباہی کا اندھر اب عراق کی ریتیلی زمین چھوڑ کر بھارت کی طرح بڑھا ہے کیا ایسے قتل عام ہندوستان کے حد میں کرانے کی سازش ہے کیا بارود کی آگ سے ہندوستان کا منچین جھلسانے کا پلان بنا ہے کیا ہندوستان کا دشمن اب واقعی حد لانگ چکا ہے کیا اب اس دشمن کا کام تمام کرنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے کیا پاکستان کی گود میں بیٹھا حافظ سعید بغدادی سے ہاتھ ملا رہا ہے کیا پڑوسی ملک کے خفیہ ایجنسی نے حافظ سعید کو کھلی چھوٹ دے دی ہے یہ سچمچ کسی بربادی کی سازش کا بلوپرنٹ تیار کیا گیا ہے آئیسیس اور آئیس آئی ملکر اور حافظ سعید اور حضر مسعود جیسے جو اس کے پیادے ہیں ان کا چہرہ استعمال کر کر بھارت کے اندر دیشت گردی کو اور بڑھانے کوشش کر رہا ہے تاکہ دنیا کی اٹینشن جو ہے وہ آئیسیس سے ہٹائی جا سکے سال دوہزار سولہ اسلامک سٹیٹ کے خلیفہ بغدادی کی برباد ہوتی سلطنت کے ساتھ گزر جانے کو پیتاب ہے سال دوہزار سولہ ختم ہوتے ہوتے آئیس آئیس کی تباہی کی ایسی عبارتوں کو زمین پر اتار رہا ہے جس نے سموچ سنسار کو امید کا نیا سال دینے کا وائدہ کر دیا ہے لیکن ہندوستان اور اس کے امن کو سال دوہزار سولہ جاتے جاتے تباہی کے اندھر کا وہ گمشدہ احساس دے کر جا رہا ہے جس کے بارے میں سوچ سوچ کر پورے ملک کی پیشانی پر پسینی کی بوندے اتر آئی ہیں جی ہاں یہ اس آشنکہ کی عبارت ہے جسے سرحد کے اس بار سازیشوں کے تانے بانے سے تیار کیا جا رہا ہے اگر پاکستان کی سرحد لانگ کر ہندوستان پہنچی خبروں پر یقین کیا جائے تو آنے والا سال ملک کے سکچین پر بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ پابندی جھیل رہے آتن کی سنگٹھن لشکر تیبہ کا سرگنا حافظ سائی بھارت کے خلاف خطرناک سازش رچ رہا ہے اس نے ہندوستان کی حد میں تباہی کی نئی لکیر کھیچنے اور بربادی کے نئے افسانیں گڑھنے کے لیے عراق کی زمین کو پوری درہ سے تباہ کر چکے آتن کی سنگٹھن آئیس آئیس سے ہاتھ ملا لیا ہے جو دہشتگردی کے خلاف لڑائی اس وقت بھارت لڑ رہا ہے اور بھارت جس طرح سے دنیا کو پورا سجید کا ایک طرح سے ایکٹیویٹ کر رہا ہے یہ کسی بھی دہشتگرد گروپ کو ٹولٹ نہیں ہو رہا ہے آئیسیس بھی جانتا ہے کہ اگر اس وقت اس کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے تو جو بھارت نے محیم چھوڑیا اس کا بھی ایک اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اسلامی سٹیٹ کے لڑاکوں کو اپنے آتن کی نیٹورک سے جوڑنے کے لیے حافظ سعید کا دوسرا سنگٹھن سیریا میں سکریے ہے خفیہ ایجنسوں کے مطابق حافظ کا سنگٹھن فلاح انسانیت سیریا کی جنگ میں پرباد ہوئے لوگوں کو پھر سے بسانے کے کام میں جھٹا ہے لیکن ریتیلی زمین سے چھنکرائی خبروں پر یقین کیا جائے تو اسی مدد کے بہانے حافظ سیریا میں سکریے اسلامی سٹیٹ کے آتنکیوں سے تعلقات بنا رہا ہے فلاح انسانیت کے آر لے کر حافظ لشکر تیبہ کا آتنکی نیٹورک چلاتا ہے اور خفیہ ایجنسیوں کے انمان پر یقین کیا جائے تو اس پڑتے تعلق کے پیچھے حافظ کا مقصد صاف ہے وہ بگدادی کے لڑاکوں سے بھارت میں آتنکی حملوں کو اثر دار طریقے سے تیز کرنے کی سازش کو سیڑے چڑھانا چاہتا ہے خبروں کا خلاصہ یہی کہتا ہے کہ ستمبر میں ہوئے بھارتیے کمانڈوز کے سرجکل سٹرائک کے بعد سے ہی حافظ سعید بری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے اور جانکاروں کی معنی تو حافظ سعید اب ہندوستان میں آتنکی واردات کو بڑھانے کی گرد سے کشمیر پر نظر گڑائے بیٹھا ہے تاکہ وہاں کڑڑی پھیلا کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے ہمیں لون وولف اٹیک کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ اس کے واردات بڑھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ آئی ایڈیز کا استعمال بڑے بڑے جگہ پہ ٹریگر کرنا اور اندھا دوند فائرنگ کرنا ماسک کیجولٹیز، ماسک کلنگز یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ سب دہشتگر جو ہیں وہ کریں گے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ایسے میں ایک سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر حافظ سعید دنیا کے سب سے خطرناک آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس سے ہاتھ ملاتا ہے تو کیا اس کے پیچھے آئی ایس آئی کا دماغ ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ پاکستان میں حافظ سعید جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر پاکستان کے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی شہ شامل ہوتی ہے اس خبر کا خلاصہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہے کہ کشمیر میں آتنگ بات کو رفتار دینے کے لیے اب حافظ سعید نے اسلامیک سٹیٹ کے خوخار آتنگ کیوں کو پھاڑے پر لانے کی سازش رچی ہے یعنی اس کا ایک اور مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک اور ہندوستان میں ہوئی نوٹ بندی کے بعد آتنگ کی واردات میں وہ پیناپن نہیں آ پا رہا جیسا حافظ سعید سوچ کر اپنے آتنگ کیوں کو سرحدیں بار کرواتا ہے شاید اسی سازش کو رفتار دینے کے لیے حافظ نے اس خوفناک پلان کو عملی جامع پہنانے کا ارادہ کیا وجہ جو بھی ہو لیکن اگر یہ پلان ہے تو یقیناً بہت خطرناک اور خوفناک ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد ان الفاظوں کی بات کریں گے جن سے بھارت کو جھلسانے کی سازش سرحد پار سے رچی جا رہی ہے کبھی حملہ کر کے کبھی زبان سے وہ بار بار وار کر رہا ہے آتنگ کی حملوں میں شہید ہونے والے ہمارے جابازوں کا ہمیں غم ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمیں ٹوٹ کر بکھرنا آتا ہے اور جب ہم بکھر کر خود کو سمیٹتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو پیٹ پر خنجر مارنے والے کو سمیٹ دیتے ہیں سرحد کے پار بھارت کی چوکھٹ پر غلام کشمیر کی وادیوں کے دیکھ مجمع لگا کر اگلا جا رہا ہے زہن یہی مجاہدین کل انشاءاللہ انڈیا کے ٹکڑے کر کے دکھائیں گے یہ تصویر ہے غلامی کی بندوق سے چھینے پیسے سے مذہب کے نام پر برگلائی ہے اس پھیڑ کی وفاداری پھر اس کا جواب میدان کے اندر دیں اور انشاءاللہ آج مظفر آباد میں کہتا ہوں اس کا جواب آئے گا پھر آئی ہے اس پار سے تہشت کی دستہ انشاءاللہ ہم نے سری نگر میں اسی طرح داخل ہو علاقہ پاکستان کے قبضے والا غلام کشمیر وہاں ایک میدان پر ایک منچ اس پر موجود ہر چہرہ بھارت کا دشمن اور سامنے سینکڑوں کی پھیڑ اور پھیڑ کے سامنے بھارت کے خلاف بھڑکاؤ بیان دیتا آتنگ کا آکھا اور باری باری آتے اس کے چمچے ہندوستان ہمارا عزلی اور عبدی دشمن ہے آفر صحیح صاحب کا پھٹا ہوا جوتا بھی امریکہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو آتنگ کے آکھا کی ایسی تقریریں کسی بھی ہندوستانی کے لیے نہیں ہیں لیکن ایک عجیب اتفاق نے اس موقع اور اس تقریر کو بے حد خاص بنا دیا ہے اس خاص موقع اور اس تقریر کے بیچ رشتہ جوڑنے سے پہلے ذرا ان دصویروں کو اپنی نظروں میں بٹھا لیجی تاریخ پندرہ دسمبر دو ہزار سولہ جگہ پلواما خاموش سڑک کی زبان بنے دوڑتے قدموں کی آواز اور بندوقوں سے لیس پولیس اور فوجیوں کی ٹکڑی اس دہشت کے بعد یہاں نظر آئی جسے کچھ دیر پہلے ہی یہاں ایک بینک کے اندر موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں آتنکیوں نے ایسی ہی دو اور وارداتوں کو انجام دیا ہے آٹھ دسمبر کو پولواما کے آری حل سے آتنکیوں نے دس لاکھ روپے لوٹے 21 نومبر کو آتنکیوں نے چرارے شریف علاقے سے تیرہ لاکھ روپے لوٹ لیے یہ حملہ تھا آئی ایس آئی اور حافظ کے گرگوں کا اور یہی واردات اس سے تفاق سے سیدھا رشتہ جوڑ دیتی ہے جس کا تعلق سیدھے طور پر آتنک کے ساکہ سے ہی جا کر ملتا ہے یعنی جس وقت گھاٹی میں بینک لوٹا جا رہا تھا این اسی وقت سرحد کے پار بیٹھا وہ ہندوستان اور بھارت کی فوجوں کے خلاف زہر اگل رہا تھا آئی ایس آئی کے پاس ہتھیاروں کی بے شک کمی نہیں ہے لیکن آتنکیوں یا کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کو پھڑکانے کے لیے انہیں پیسے دینے کے لیے اس کا خزانہ خالی ہے اب بینہ پیسوں کے تو اپدرب ہو نہیں سکتا اس لیے حافظ کے گھرگو نے کشمیر گھاٹی کے اندر بینکوں کو اپنا نشانہ بنایا تاکہ بھارت کا کچھ کیش وہ اپنے قبضے میں لے سکے حافظ سعید آئی ایس آئی کے پرانے پلان کے تحت لوگوں کو بھڑکانے اور بھارت کے خلاف زہر اگلنے میں بدستور لگا ہوا ہے یہاں اکٹھا ہوئی پوری جماعت اس قوم کی دشمن ہے جس نے امن کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی بار بار پاکستان سے دھوکہ کھایا ہے ہماری قوم بھارت اور اس کے ہر باشندے کے خلاف یہ لوگ جہاد کے نام پر آگ اگل رہے ہیں پاک کی دی آزادی اور آئی ایس آئی کی سرپرستی میں حافظ نے گھلام کشمیر کے اس حصے میں جم کر زہر اگلا یہ بات کسی سے چھپے نہیں ہے کہ امن اور دوستی کا نکلی مکھوٹا پہنے پاکستان بھارت کے خلاف چھیڑے گئے پروکسی وار کو ہر دم ہوا دیتا رہا ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد بات ہوگی آتنگ کے اس آقا کی جسے ہندوستان کے حملے کا در ستا رہا ہے ایک بات تو تہہ در سبکو لگتا ہے بھلے ہی وہ آتنگ کی گود میں پیدا ہوا ہو گولے بارود سے کھیل کر بڑا ہوا ہو جان جانے کا ڈر تو سبکو لگتا ہے سرحت پار بیٹھے آتنگ کی حافظ سعید کو بھی لگتا ہے اس کے حالیہ بولی گئی باتوں کو اگر مدد نظر رکھیں انہیں دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ بھی ہندوستان سے ڈر رہا ہے اور ڈر کے مارے کچھ بھی بول رہا ہے جگہ پاکستان جون دو ہزار سولہ آج سے چھ مہینے پہلے آتنگیوں کا آقا حافظ سعید کیسے زہر اگل رہا تھا تو غور سے سن لو یہ دھمکی نہیں ہے تم نے اگر یہ حرکت کی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آپ نے ایک میسائل بھی اس کے اوپر داغا انشاءاللہ انڈیا کے سارے شہر تہس نہس ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم نے سری نگر میں اب چھ مہینے بعد جگہ پاکستان دسمبر دو ہزار سولہ ایک بار پھر آتنگیوں کے اسی آقا نے مو کھولا اور اپنی زہریلی بولی کو سرحت کے سپار اچھالا ہے میرے نبی دھر واپس اسی مکہ میں داخل ہوئے انشاءاللہ ہم نے سری نگر میں اسی طرح داخل ہوئے ان دونوں ہی زہریلے بھاشنوں میں چھ مہینے کا فاصلہ ہے لیکن ان چھ مہینوں کے دوران اس کے بول نہیں پتے ہیں لیکن اس بار کی دھمکی میں دو ایسی باتیں ہیں جن پر غور کرنا نحیط ضروری ہے اس لیے ایک بار پھر سے ذرا اس کی یہ گیدر بھب کی سنیے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں مجھ سے سن لو درا یہ ایک اتر بارہ دور نہیں ہے آتا پاکستان کو پاکستان نہیں ہے حافظ سعید نے ایک اتر کی جنگ کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اب پاکستان اور ان کی پوجھ کے حالات بدل چکے ہیں تو کیا حافظ سعید درا ہوا ہے کیا اسے ہندوستان کے حملے کا ڈر ستا رہا ہے کیا وہ ہندوستان کی سرجکل سٹرائک سے دہشت میں ہے یہ سوال اس کے بھاشر کے بس ایک ہی حصے سے نکل کر سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے جس انداز میں اور جس طرح بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ اور پششمی طاقتوں کو چنوٹی دی ہے اس سے اس بات کا اندازہ مل جاتا ہے ایڈیا نے یونائٹر نیشن کی قرارداد کو اپنے قدموں پر رکھا جنا سلامتی کونسل کی قراردادیں پامال کی یعنی حافظ سعید یہ بات اچھی طرح جان چکا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پاکستان کو اکیلا چھوڑ چکی ہے اور ایسے میں اگر کسی بھی صورت میں جنگ ٹھہرتی ہے تو بھارت کی سینا پاکستان کا اکتر والی جنگ سے بھی پورا حال کر سکتی ہے یعنی حافظ سعید ان کشمیری نوجوانوں کو بھڑکانا چاہ رہا ہے جو فیلحال ان دنوں کچھ سینا کے خوف سے اور کچھ اپنے حالات سے مار کھا کر کسی بھی طرح کی اوپہ دروی وارداتوں میں شامل نہیں ہو رہے لیکن کچھ روز پہلے ہی حافظ سعید نے اپنے آتنکیوں کو نیوکلئر تقنیق کے ذریعے بھارت اور بھارتیے پوچ پر حملہ کرنے کے پلان کی بات کہی تھی اگر دونوں ہی باتوں پر غور کریں اور ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کی گود میں پل رہے آتنکیوں اور ان کے آقاؤں کو اس بات کا اتمنان ہوتا جا رہا ہے کہ ہو نہ ہو اگر کوئی ایسی نوبت آتی ہے تو پاکستان کی فوج یا اس کی خوفیہ ایجنسی پرماڑو ہتھیاروں کے ذریعے تہشت گردوں کی مدد کر سکتی ہے اس کا ایک یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی رہنمائی میں پالے پوسے جا رہے آتنکیوں کے ہاتھ پرماڑو ہتھیار کے بے حد قریب پہنچ رہے ہیں جس کے احساس نے آتنکیوں کے ان آقاؤں کو ایسے بول بولنے کے لیے آزاد کر دیا تو آج حادثہ میں بس اتنا ہی آگے دیکھیں بینا بریک کے سو بات کی ایک بات پریتی رہنندن کے ساتھ موسیقی